ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارما سیجدانش اور آج ہم بات کریں گے فیرس ایسکوربیٹ اور فولک ایسیڈ کمبینیشن کی ٹیبلیٹس کے بارے میں فرینڈز فولک ایسیڈ اور فیرس ایسکوربیٹ کمبینیشن کی ٹیبلیٹس کو اینیمیا کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اینیمیا کو ہم سمانے بھاشا میں شریر میں خون کی کمی کا ہونا بھی بولتے ہیں تو آج ہم اس کمبینیشن کی ٹیبلیٹ کی سٹیند اس کے کچھ فیمز کچھ پوپرہ برانٹس اس کے یوزز فیرس ایسکوربیٹ کا اور فولک ایسیڈ کا شریر میں کیا رول ہوتا ہے اس ٹیبلیٹ کی کیا ڈوز ہوتی ہے اس کو یوز کرنے سے کیا کیا سائی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کو یوز کرتے سمہ ہمیں کن کن باتوں کی ساؤدھانے رکھنے چاہیے اور اس کی ڈرگ انٹریکشنز یعنی کہ یہ ٹیبلیٹ کن کن دوسری میڈیسین سے انٹریکٹ کرتی ہے اس بارے میں بات کریں گے تو چلیے فرینٹس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں فیرس ایسکوربیٹ اور فولک ایسیڈ کمبینیشن کی ٹیبلیٹ کی سٹیند کے بارے میں تو اس میں فیرس ایسکوربیٹ 100 ایم جی اور فولک ایسیڈ 1.5 ایم جی ہوتا ہے بات کریں اس کے کچھ فیمز کچھ پوپلر برانٹس کی تو یہ اورو فر ایکسٹی کے نام ساتھی ہے جو کی ایم کیور کمپنی کا برانڈ ہے فیری سیپ ایکسٹی کے نام ساتھی ہے جو کی سپلا کمپنی کا برانڈ ہے ہیم فر ایکسٹی کے نام ساتھی ہے جو کی الکیم کمپنی کا برانڈ ہے فیری کائنڈ کے نام ساتھی ہے جو کی منکائن کمپنی کا برانڈ ہے فیرونیا ایکسٹی کے نام ساتھی ہے جو کی زوینٹس کمپنی کا برانڈ ہے اس کے علاوہ فیریم ایکسٹی کے نام سے بھی آتی ہے جو کی اگین ایم کیور کمپنی کا برانڈ ہے تو یہ اس کے کچھ فیمس کچھ پوپلر برانڈز ہیں اس کے علاوہ اس کو اور بھی کافی برانڈز مارکیٹ میں آبی لیبل ہیں اب بات کریں اس ٹیبلیٹ کے یوزز کی تو فیرس ایسکوربیٹ اور فولک ایسٹ کمپنیشن کی ٹیبلیٹس کو اینیمیا کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اینیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بلڈ میں جو آر بی سیز ہوتی ہیں جو لارکت کا نکائیں ہوتی ہیں ان کا لیبل ان کا امان کافی کم ہو جاتا ہے جس کارن شریر کے پرتیق ٹیشو تک پریات ماترہ میں اپسزن نہیں پوچھ پاتی جس کی وجہ سے پیشنٹ کو کمزوری، تھکان، سرمے درد، گھبراہت، چکر، گھومیر، اس کے علاوہ پور کورڈینیشن یا شوٹنس و بیت جیسی سمسیہ ہونے لگتی ہیں تو یہ ٹیبلیٹ کیا کرتی ہے یہ شریر میں آئرن اور فولک ایسیڈ کے لیبل کو بڑھا کر اینیمیا کو ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلیٹ کو پرنینسی کے ٹائم پر بھی جو گانیکولوجز ڈاکٹر ہوتی ہیں جو مہلاو کی ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہ بھی پرنینڈ لیڈی کو کافی زیادہ پرسکرائب کرتی ہیں کیونکہ یہ پرنینڈ لیڈی کے لیے اور ان کے جو گرب میں جو بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے بات کریں فیرس ایسکوربیٹ کے رول کی تو یہ ایک آرن سپلیمنٹ ہوتا ہے یہ ہیموگلوبین کی پروڈکشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہیموگلوبین ایک پروٹین ہوتی ہے جو کی بلڈ میں پائے جاتی ہے اور جو یہ آکسیزن ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے تو جب فیرس ایسکوربیٹ اور فولک ایسیڈ کمبینیشن کی ٹیبلیٹ دی جاتی ہیں تو یہ بلڈ میں ہیموگلوبین کے لیبل کو بڑھاتی ہیں جس سے جو آکسیزن ہے وہ شریر کے ویبین ٹیشو تک آسانی سے پریافت ماترہ میں پہنچتی ہے اس کے علاوہ فیرس ایسکوربیٹ یہ شریر کی ایمیونٹی کو شریر کی روگوں سے لڑنے کی چھمدہ کو بھی بڑھاتا ہے بات کریں فولک ایسیڈ کی تو یہ جو گربتی مہیلائے ہوتی ہیں ان کے جو گرب میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے جو انبونڈ بیبی ہوتا ہے اس کی سپائنل کورڈ اور اس کے مشتقس کے ڈولرمنٹ کے لیے فولک ایسیڈ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آر بی سیز یعنی کے لارڈکت کرنی کاؤں کے پروڈکشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دی این اے اور ایمینو ایسیڈ کے سنثیریس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ نروس سسٹم کی پروپر ہیلتھ کے لیے اس کے پروپر فنکشن کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ان دونوں میڈیسن کا شریر میں رول ہوتا ہے آپ بات کریں فیرس ایسکوربیٹ اور فولیک ایسر کمبنیشن کی ٹیبلیٹ کی ڈوسیج کے بارے میں تو اس کی جو جنرلی ڈوز ہوتی ہے اس میں اس کی ایک ٹیبلیٹ کو دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد پانی سے دیا جاتا ہے اور پیشن کی کنڈیشن کے انصار اگر اس کو اینیمیا کافی زیادہ ہے تو ڈوکٹر اس کی ٹیبلیٹ کو بی ڈی بھی دیتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلیٹ صبح ایک ٹیبلیٹ شام کھانا کھانے کے بعد بھی دیتے ہیں اب بات کریں اس ٹیبلیٹ سے ہونے والے سائٹ ایفیکٹس کے بارے میں تو اس سے کچھ سائٹ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں جیسے الٹی کا ہونا، متلی کا ہونا، سر میں درد کا ہونا، پیٹ میں درد کا ہونا، کونسٹیپیشن کا ہونا، ڈیزی نیس کا ہو جانا اس کے علاوہ ڈارک کلر کا سٹول آنا یا کوئی بھی الرجک ریاکشن کا ہونا تو اگر آپ کو فیرس ایسکوربیٹ اور فولک ایسٹ کمبنیشن کی ٹیبلیٹ کو یوز کرنے سے اس طرح کے سائٹ ایفیکٹس آتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈوکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اب بات کریں اس ٹیبلیٹ کو یوز کرتے سامنے ہمیں کن کن باتوں کی سابدھانے رکھنی چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی الرجک ہے، فیرس ایسکوربیٹ کو لے کر یا فولک ایسٹ کو لے کر تو اس کنڈیشن میں یہ کونٹر انڈیکیٹڈ میڈیسن ہوتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو اسٹرمک کلسرز کی پروولم ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی سمسیہ ہوتی ہے، ڈائیبیٹیز کی سمسیہ ہوتی ہے ایسے لوگوں میں یہ کونٹر انڈیکیٹڈ ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو لیور کی، کڈنی کی یا ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اس ٹیبلیٹ کو ڈاکٹر سے کنسل کرنے کے بعد ہی یوز کرنا چاہیے تو اس ٹیبلیٹ کو یوز کرتے سامنے میں ان باتوں کی سابدھانے رکھنے چاہیے اب بات کریں اس کی ڈرگ انٹریکشن کی تو یہ ٹیبلیٹ کچھ میڈیسن سے انٹریکشن بھی کرتی ہے جیسے کی فینیٹوین، کاربامازیپین، فینو باربیٹل اس کے علاوہ کلورام فینیکول، سلفاسیلازین، کھوٹری مازول، لیتھیم، ایسپرین، میتھو ٹریکسیٹ، ٹرائم ٹیرین تو یہ اس طرح کی میڈیسن سے یہ ٹیبلیٹ انٹریکشن کرتی ہے اس میں سے اگر آپ کوئی سی بھی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنے ہی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کریں تھینکیو فرینڈز